بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم نور اللہ کی خدمت میں حاضر ہے حکومت جو کچھ دن پہلے تک عمران خان کے ہاتھوں پریشان تھی اور اس کا مقابلہ عمران خان کے لانگ مارچ اور دھرنوں اور ان کے مسائل سے تھا اب حکومت کا مقابلہ سپریم کورٹ سے اور چیف جسٹس سے ہو رہا ہے اور کل کا ایک ہنگامہ خیز دن گزر گیا اور آج پھر ایک ایسا دن ہے جس میں ساری ایکٹیوٹیز یا تو سپریم کورٹ میں سپریم کورٹ میں بھی چیف جسٹس کے چیمبر میں اور جو اسمبلی میں ہوگا وہ ان کیمرہ اجلاس ہوگا اور حکومت پھنسی ہوئی ہے ساری چیزوں میں کیا کیا بھگتنا پڑے گا حکومت کو آج کے دن اور لیکن اس سے پہلے کل کی چیزیں کل کیا کیا کچھ ہوا پارلیمنٹ نے کیا قرارداد پاس کی اور سپریم کورٹ نے یعنی چیف جسٹس صاحب نے پارلیمنٹ کا کون سا حق ختم کر دیا اور سماعت سے پہلے چیف جسٹس صاحب کی کن لوگوں سے ملاقات ہوئی ایک ملاقات تو کورٹ ہو رہی ہے تین لوگوں کے ساتھ تین ججز کے ساتھ جو کہ سپریم کورٹ کے حاضر سروس موجودہ ججز ہیں ان کے ساتھ لیکن ایک اور اہم ملاقات ہوئی ایک اہم شخصیت چیف جسٹس سے ملنے کے لیے آئی یا انہیں بلایا گیا ملنے کے لیے جنہوں نے چیف جسٹس صاحب کو سمجھانے کی کوشش کی کچھ باتوں پر تو کیا چیف جسٹس صاحب مانے اور اس ملاقات کا کیا نتیجہ نکلا یہ ساری باتیں میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا تو آج سے پہلے آج کیا کیا ہونا اس سے پہلے کل کا دن ذکر کر لیں کل پارلیمنٹ کا اجلاس ہوا پارلیمنٹ نے جو بینچ بنا ہے آٹھ رکنی اس کو مسترد کر دیا اور ان کا بڑا کلیر سا وہ تھا کہ ابھی جو ہے قانون ابھی بنائی بھی نہیں نافذ بھی نہیں ہوا تو پھر اسے متنازع قرار دے کر اور ایک یک طرفہ بینچ جو بنایا جا رہا ہے اور متنازع بینچ بنایا جا رہا ہے وہ کیوں ہو رہا ہے تو پارلیمنٹ نے اس کو مسترد کر دیا اور پھر سپریم کورٹ کی باری تھی سپریم کورٹ کا وہ بینچ آیا اچھا بینچ سے پہلے ہی کچھ چیزیں ہو گئی ہاں چلیں پہلے وہ بات کر لیتے ہیں سپریم کورٹ کا بینچ جو تھا وہ آٹھ رکنی بینچ اس سے سماعت سے قبل سپریم کورٹ کے چیف جسٹ صاحب جو خبریں ہیں ان کے مطابق ذرائع کے مطابق تین ججز کو قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو تارک مسود صاحب کو اور منصور علی شاہ صاحب کو اپنے چیمبر میں لے کے اور یہ ایک بند کمرہ ان کا اجلاس ہوا ان تینوں لوگوں کا ظاہرہ وہ اور کوئی وہاں موجود نہیں تھا تو اس کی ایک سیکٹ رپورٹنگ تو نہیں ہو سکی لیکن جو خبریں آ رہی ہیں وہ یہ تھا کہ یہ خوشگوار اجلاس نہیں ہوا خاصی گرمہ گرمی ہوئی اور کچھ لوگ تو بات کر رہے ہیں کہ شاید بات ہاتھا پائی تک چلی گئی ظاہرہ ہے کبھی نہ کبھی تو یہ باتیں کھلیں گی کوئی نہ کوئی جج تو بتائے گا ابھی بھی جو رپورٹس آ رہی ہیں کچھ تھوڑی بہت کہیں بات چیت ہوئی ہے جس کی بنیاد پر یہ باتیں سامنے آ رہی ہیں اور اس کے بعد آٹھ رکنی بینچ کا سماعت تھی اس کے لیے بھی خبر ہے کہ شاید تین ججز نے اس میں بیٹھنے سے انکار کر دیا جو کہ چیف جسس صاحب کے لیے پریشانی کی بات تھی اور بہرحال انہوں نے بڑی مشکل سے ان لوگوں کو منایا بات چیت کر کے جیسے بھی کر کے انہوں نے منایا اور پھر وہ آٹھ رکنی بینچ بیٹھا اور آٹھ رکنی بینچ نے حکومت کو روک دیا ہے کہ وہ جو قانون سازی کیا انہوں نے ایکٹ بنایا ہے پروسیجر اینڈ پریکٹس اینڈ پروسیجر رولز کا جو ایکٹ بنایا ہے انہوں نے اس پر عمل درامت روک دیا ہے تاہ حکم سانی یہ بیسیکلی تو پارلیمنٹ کا اختیار ہے کہ وہ کوئی بھی قانون سازی کر سکتی ہے لیکن ہمارے ہاں عدالتیں زیادہ پاور استعمال کرتی ہیں اور پارلیمنٹ کے اس اختیار کو بھی ختم کر دیا جاتا ہے اور یہ پہلی مرتبہ نہیں ہو رہا اس سے پہلے بھی ہوتا رہا ہے ابھی تازہ ترین مثال تو شاہد خاکان عباسی صاحب کی ہے کہ انہوں نے جو بتایا ہے کہ مجھے پیغام ملا کہ اگر آپ نے قانون سازی کی تو ہم دو منٹ میں اڑا دیں گے چیف جسس صاحب کی طرف سے پیغام تھا اس وقت کے چیف جسس صاحب کی طرف سے اور انہوں نے مانی پھر بات وہ نہیں کر سکے مطلب یہ باتیں کہی جاتی تھی کہ سٹیٹ ویدن سٹیٹ اور حکومت کو کام کرنے سے روکنے کا جو طریقہ ہے یہ پڑی عجیب و غریب سے طریقہ ہے کیا ہماری پارلیمنٹ کامیاب ہو سکے گی کہ اس کو مینج کرے اور اپنی پاورز واپس لے اس میں بہت سارے مسائل ہیں مسئلہ نمبر سب سے بڑا تو یہ ہے کہ کیا ہماری حکومتیں وقت پڑھنے پر کامپرومائز کرنے سے باز آئیں گی وزیر قانون آزم نظیر تارد صاحب نے ایک پریس کانفرنس کی اور انہوں نے قوم سے مافی مانگی ہے کہ میں نے جونئر ججز کو پرموٹ کرنے کے لیے ووٹ دیا تھا اور ان کا کہنا یہ ہے کہ میری خواہش نہیں تھی میرا اپنا پوائنٹ او ویو نہیں تھا لیکن مجبورا پارٹی پالیسی کی بنیاد پر میں نے ووٹ دیا اور اس پر وہ مافی مانگ رہے ہیں تو حضور والا پھر آپ کیوں مافی مانگ رہے ہیں یہ مافی تو وزیر اعظم صاحب کو مانگنی چاہیے یہ مافی تو آصف زرداری صاحب کو اور نواز شریف صاحب کو مانگنی چاہیے کیونکہ یہ حکومت کے کہنے پر ان کی پالیسی تھی یہ حکومت کی پالیسی تھی کہ چیف جسٹس کے کہنے پر چیف جسٹس کے مرضی کے جونئر ججز کو سینئر ججز کو چھوڑ کر جونئر ججز کو پرموٹ کریں اور آپ کو یاد ہوگا میں ہمارے جو بیٹھک پروگرام ہے اس میں میں نے ایک سے زیادہ مرتبہ اس بات پر کرٹسائز کیا گورنمنٹ کو کہ آپ آج جو ججز بنا رہے ہیں جونئر ججز چیف جسٹس کی مرضی کے لے کر آ رہے ہیں وہ کل کو آپ کو بھگتنے پڑیں گے اور پھر آپ روئیں گے اچھا اس کی وجہ بڑی سیمپل سی ہے جو سینئر ججز آ رہے ہیں وہ کوئی اس بات کی گیرنٹی نہیں ہے کہ وہ کسی ایک حکومت کو کسی ایک پلیٹیکل پارٹی کو حمایت کریں گے اور نہ کرنی چاہیے میں اس بات نہیں کر رہا لیکن جو جونئر ججز ہیں جن کا حق نہیں بنتا تھا پرموشن کا جب ان کو لائیا گیا ہے تو وہ کامپرومائز ہیں وہ ابلائز ہیں کہ ان کو آؤٹ آف ٹرن وہاں پر لائیا گیا ہے اس لئے وہ جو لانے والا ہے اس کی بات سنیں گے اور لانے والے چیف جسٹس صاحب ہیں تو کیسے مطلب چیف جسٹس صاحب نے شور مچایا ہوتا ہے وہ میرٹ کا اور سسٹم بنانے کا ویسے تو ان کو ہماری عدالتوں کو یہ بھی شوق ہے کہ وہ پولیٹیکل پارٹیز میں بھی جمہوریت کا دفاع کرنا چاہتی ہیں ہماری عدالتیں کہ وہاں پہ جمہوری سسٹم لانا چاہتی ہیں پولیٹیکل پارٹیز میں لیکن سپریم کورٹ میں سینیورٹی کا رول اور سپریم کورٹ میں پرموشن ایلیویشن کے لیے میرٹ کوئی سامنے نہیں رکھا جاتا وہ نہیں دیکھا جاتا اچھا اس کے لیے پھر اور خبریں بھی ہیں کہ چیف جسس صاحب نے ایک بڑی اہم شخصیت کے ذریعے یہ ڈیل کی تھی جو بڑی اہم طاقتور شخصیت یوں کہلیں بڑی طاقتور شخصیت ہے جو اس ڈیل میں شامل تھی اور ان کا کہنا یہ تھا کہ چیف جسس صاحب کی مرضی کے ججز دے دیں تو وہ آئندہ سے ٹھیک چلیں گے آپ کو تنگ نہیں کریں گے حکومت کو غیر ضروری تنگ نہیں کریں گے اچھا حکومت نہیں چاہتی تھی لیکن حکومت نے اس اہم شخصیت اس طاقتور شخصیت کی بات مانی اور کمپرومائز کیا آزم نظیر تارر صاحب نہیں کرنا چاہ رہے تھے لیکن جو جوڈیشل کانسل میں شامل ہیں جس میں کمیشن میں جس میں ججز کے اپروول ہوتی ہے انہوں نے ووڈ دیا پھر اچھا ہوا کیا کہ اس کے بعد انہوں نے اپنی مرضی کا اٹورنی جنرل کی بات آ رہی ہے کہ اٹورنی جنرل بھی مرضی کا دیا جائے گا اچھا اس کے لئے بھی پھر وہی طاقتور شخصیت نے پھر کہا اچھا چلے یہ بھی کر دیں پھر حکومت کی طرف سے تارر صاحب سمیت کچھ لوگوں کا خیال تھا کہ اچھا چلے جب اتنا سارا ہو گیا تو یہ بھی کر دیں وہ تو چینج بھی ہو سکتا تو وہ بھی کر دیا اور اس کے بعد پھر نہ اس اہم شخصیت کی بات مانی گئی نہ اس کے جو وعدہ تھا وہ پورا ہوا اور چیزیں پھر ویسی کی ویسی رہیں اور کل کی خبر یہ تھی کہ کل ایک بڑی اہم عدالتی شخصیت کو لایا گیا ملاقات کرائی گئی کہ سر کوئی خیال کر لیں اچھا سمجھانے کے لیے کہ کچھ معاملات کو اچھے طریقے سے لے کے چلیں عدالت کا بھی وقار ہے باتیں ہو رہی ہیں حکومت بھی پریشان ہے سسٹم ڈی سٹیبلائز ہو رہا ہے چیزیں ٹھیک نہیں چل رہی ہیں خراب ہو رہی ہیں ملکی اکانومی کا مسئلہ ہے ملک سٹیبلیٹی چاہیے سب چیزوں کا بڑا گھر کو رہا ہے تو بڑی امیدوں کے ساتھ اس اہم عدالتی شخصیت کو لاہور اسلامباد لایا گیا ان کا تعلق اسلامباد سے نہیں تھا وہ کئی اور تھے وہاں سے ان کو لایا گیا اور بڑی ملاقاتیں آپ ملاقات کیا آپ سمجھیں کہ ترلے منتے کرائے گئے کہ سرکار مانجاؤ چھوڑ دیں یہ زد چھوڑ دیں لیکن وہ سرکار ہی کیا جو زد چھوڑ دیں اور سرکار نے زد نہیں چھوڑی اور وہ اہم عدالتی شخصیت بھی ناکام لوٹی ہے ہاتھ کھڑے کر دیا انہیں کہا جی سوری میری بات تو نہیں مانتے تو یہ جو معاملہ چل رہے ہیں کیا ہم کسی اچھے اختتام تک پہنچیں گے ایک طرف پارلیمنٹ نے بڑا ہی وہ سخت موقف اپنایا ہوا ہے اچھا اس کی وجہ یہ ہے کہ پارلیمنٹ کو اس کا کام نہیں کرنے دیا جا رہا دوسری طرح وہ وہ ہیں اپنی جس کو ہم خیال بینچ کہہ رہے ہیں اس طرح کی باتیں چاہ رہی ہیں اگرچہ اگلے ہفتے کے لیے جو بینچز بنائے جا رہے ہیں اس میں اختلاف رائے کرنے والے لوگوں کو بھی شامل کیا جا رہا ہے انتخابات کے حوالے سے جو بینچ ہے وہ بنایا جا رہا ہے اگلے ہفتے کے لیے اس میں بھی کچھ لوگوں کو شامل کر لیا گیا ہے اچھا ویسے آج جو اہم سماتے ہیں یہ تو سارا کچھ ہو رہا ہے لیکن چیزیں ٹھیک نہیں ہو رہی ہیں حکومت کے کنٹرول میں نہیں آ رہی ہیں حکومت آئینی طریقے پہ چلتے ہوئے اور مفامت کی پالیسی کو رکھتے ہوئے اور طاقتور لوگوں سے اہم شخصیات سے باتیں کرا کے کوشش کر رہی ہیں مینیج کرنے کی لیکن نہیں ہو رہی ہیں اب حکومت اس کے بعد کیا لائے عمل اختیار کرتی ہے وہ ہم نے دیکھنا ہوگا آج کے جو اہم واقعات ہونے ہیں یا ہو رہے ہیں اس میں چیمبر میں دو کیسز ہیں ایک تو پنجاب کے انتخابات ہیں جس میں گورنر سٹیٹ بینک کو بلائیا ہوا ہے سیکریٹری خزانہ کو بلائیا ہوا ہے اور سیکریٹری الیکشن کمیشن ہے وہ کیس ہوگا اس کے بارے میں جج صاحب وہاں پر سنیں گے چیمبر میں اپنے اور دوسرا اہم معاملہ ہے جو ہے قاضی فائز عیصہ صاحب کا جو کیوریٹیو ریویو واپس لینے کے لیے حکومت نے درخواست کی تھی اس کو انہوں نے سننا ہے اور اب جو حالات نظر آ رہے ہیں کل کے سارے معاملات کو دیکھتے ہوئے اس میں یہ لگ رہے کہ شاید اس کو وہ واپس کرنے کی بجائے اس کی سماعت شروع کرائیں گے تو دیکھتے ہیں اس حوالے سے کیا ہو رہا ہے اور ایک اور اہم چیز جو ہو رہی ہے وہ ہے آج قومی اسمبلی کا ان کیمرائی جلاس جس میں ڈی جی آئی ایس آئی اور آرمی چیف بھی بریفنگ دیں گے سیکیورٹی کے صورتحال پر جو معاملات چل رہے ہیں دہشت گدی کے خلاف جو جنگ چل رہی ہے لیکن اس میں اس اجلاس میں ممکنہ طور پر انتخابات پنجاب کے انتخابات کے پی کے انتخابات اور یہ ساری چیزیں بھی آئیں گی لیکن آپ کے لیے مزیدار چیز یہ دیکھیں آپ کہ پنجاب کے انتخابات پر جتنا شہر ہے جتنا فوکس کیا جا رہا ہے جتنا زور دیا جا رہا ہے کے پی میں بھی تو الیکشن ہونے ہیں آئین تو اس کو بھی 90 days کہتا ہے تو وہ کہاں چلے گئے ہیں اس کے بارے میں بات کیوں نہیں ہو رہی ہے اس کے بارے میں چیف جیسٹس صاحب کیوں نہیں پوچھتے ہیں اصل مسئلہ یہ نظر آ رہا ہے کہ فوکس چیزیں کر کے پنجاب کے انتخابات پر پنجاب چونکہ وہ ہے مرکز ہے جنگ کا میدان ہے نون لیگ اور پی ٹی آئی کی جو جنگ ہونی ہے انتخابات کے میدان میں اس کا میدان پنجاب ہے تو سارا زور اس پر لگ رہا ہے کہ وہ فوری طور پر ہو جانے چاہیے پر اگر آئین کی بات کی جائے قانون کی بات کی جائے دستور کی بات کی جائے تو 90 دن میں تو دونوں جگہ پر لکھا ہوا ہے اور سب لوگ کہتے ہیں ہونا چاہیے اچھا اس کی کچھ ریزنز ہیں حکومتی اتحاد جب بات کرتا ہے نا الیکشن کرانے کی تو اس کے لیے کچھ ویلیڈ ریزنز ہیں لیکن کوئی سن رہا ہے یا نہیں لگ رہا ہے کہ کوئی بھی نہیں سن رہا یا کوئی سننا نہیں چاہتا عدالت میں ججز کو خاموش کرا دیا جاتا ہے اٹارنی جنرل کو بولنے نہیں دیا جاتا وکلا کو نہیں بولنے دیا جاتا اور جن کو بولنے دیا جاتا ہے ان کو بلا لیا جاتا ہے عصد عمر صاحب پچھلی مرتبہ جو کیس میں ہو رہا تھا معاملات چل رہے تھے عصد عمر صاحب کو آپ نے دیکھا کہ بلا کر سنا گیا حکومتی وکلا کو نہیں سنا گیا تو یہ معاملات جو ہیں یہ معاملات خرابی کی طرف جا رہے ہیں اور حکومت سارا کچھ چھوڑ چھاڑ کر وہ جو کچھ عرصہ پہلے تک عمران خان صاحب ایک مسئلہ تھے کہ انہوں نے کوئی ریلی نکالنی ہوتی تھی کوئی جلوس نکالنے کا پلان ہوتا تھا ان کا کوئی لانگ مارچ کرنا ہوتا تھا تو سارا مشینری حکومت ساری توجہ اس طرف ہوتی تھی اب ساری توجہ سپریم کورٹ پر ہے کیونکہ تمام چیزیں حکومت کی بقا سپریم کورٹ پر ہے وہ پی ٹی آئی والے جو کلیم کر رہے ہیں اور کوئی بعید نہیں ہے کہ کسی بھی کیس جو انتخابات والا کیس چاہ رہا ہے اس میں کسی بھی موقع پر آ کر چیف جسل صاحب سنا دیں کہ وزیراعظم صاحب فارغ توہین عدالت ہو گئی ہے ان کا تو کہنا ہے انہوں نے ایک مرتبہ کہنا ہے اور بات ختم تو وزیراعظم صاحب فارغ ہو جائیں گے تو حکومت کی ساری توجہ بجائے اس کے کہ وہ کوئی کام کریں لوگوں کی بھلائی کا سوچیں ایکانومی پر توجہ دیں اگرچہ کچھ کام ہوا ہے یہ جو ہمارے ڈالر ریزروز میں تبدیلی آئی ہے تھوڑا بہتر ہوئے ہیں ہم نے کافی سارا پی بیک بھی کیا لونز جو تھے ہمارے وہ ہم نے پی بیک بھی کی ہیں اس کے ساتھ ساتھ اس کے باوجود اگر ہماری ریزروز بارہ بلین پلس میں جا رہے ہیں اور دوست ممالک کی طرف سے بھی کچھ گیرنٹیز کے حوالے سے اچھی خبریں نظر آ رہی ہیں سنائی دے رہی ہیں تو اس پہ امید ہے کہ کچھ چیزیں بہتر ہو جائیں گی دوسری طرف میانواز شریف صاحب پہنچ گئے ہیں سعودی عرب میں وہ عمرے کی ادائیگی کے لیے گئے ہیں وہ مکرمہ پہن وزیراعظم صاحب نہیں جا سکتے وزیراعظم صاحب کے جانے کا ہو سکتا ہے کوئی پوزیٹیو امپیکٹ ہوتا کہ جب شاہی خاندان سے ملیں گے اعلی حکام سے ملیں گے تو ہمارے مسائل جو ہیں ملک کے مسائل حل کردے کے لیے انفورچنیٹلی ہمارے پاس یہی راستے ہیں تو وہ شاید اس پہ کچھ بات کرتے کوئی معاملات کو آگے لے کے چلتے لیکن انہیں سپریم کورٹ کو فیس کرنا ہے تو ہمارے ہاں عدالت کے پاس زیادہ طاقت ہے پارلیمنٹ کے پاس اور حکومت کے پاس شاید وہ طاقت نہیں ہے تو شاید کوئی فیوچر میں ہمارے معاملات ٹھیک ہوں اور ہم اس طرف چل سکیں کہ پارلیمنٹ زیادہ سٹرونگ ہو اور اس کے لیے میرا پرانا سٹانس سیاستدانوں کو حمد کرنی ہوگی انہیں سٹینڈ لینا ہوگا انہیں کامپرمائزز سے باہر آنا ہوگا اور فوکس کرنا ہوگا عوام کی خدمت پر اور پارلیمنٹ کی مضبوطی پر یہی ایک حال ہے اس ملک کو بچانے کے لیے اس ملک کی خدمت کرنے کے لیے شکریہ